بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولوجر موظم خان اور میرے ہموظم خان میں نے ہمیشہ سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے کوئیسٹنز میں ہوں سینڈ کیجئے گا تاکہ آپ کے سوالات کے جواب دوں آج ایک آدمی نے مجھے ایک question کیا ہے کہ جب پہلی گھر کا لارڈ دسوے میں جاتا ہے تو پھر کیا result نکلتے ہیں اس پر دل روشنی ڈالی تو میری اعتبار سے یہ بڑا ہی interesting question اس وجہ سے ہے کہ astrology میں دو گھر سب سے زیادہ پڑے جاتے ہیں ایک دولر کا گھر which is second house and دسوہ اودے رتبہ مرتبے کا گھر کہ میں کتنا زیادہ زندگی میں انجائے کروں گا میرا عوضہ کیا ہوگا میرا رتبہ کیا ہوگا میرے پاس کتنی پروپٹی ہوگی اسٹس کیسے ہوں گے اس پر ہم آج بات کریں گے کہ 10th house سب سے پہلے یہ بات یاد رہے ہیں کہ 10th house جو ہے وہ آپ کے والد سے ڈائریکٹلی منصوب کیا گیا ہے انڈینز اس کو 9.9 میں گھر سے بھی والد کو پڑھتے ہیں مگر دسوہ گھر جو ایکسپیرینس سے زاہر ہوا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اب جب ہم زندگی شروع کرتے ہیں تو اس لئے یہ باپنے ذہن میں بھی یہ یاد رکھیں کہ جب زندگی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے والد کی ضرور پڑھتی ہے اسے ڈائریکٹلی سٹریٹ اوے سیدھا ہی دولت کا یا پراپورٹیز کا گھر نہ بڑھا جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ زندگی جب شروع ہو رہی ہے تو آپ کے والد کا آپ کے زندگی میں کیا اثر تھا کیا انفلنس کا وہ ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے جب اسینڈنڈ لارڈ اٹھ کر ٹینٹ میں جائے گا تو آپ ایک ایسی شخصیت لے کر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ زندگی جب شروع ہو تو شروع سے شروع کریں آپ ایک ایسی شخصیت یا ایسی اپروچ یا ایک ایسی ذہنی پاور یا ایک ایسا رجحان لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہیں گے وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اس خاص مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے والد سے بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں ان کا اسینڈنڈ لارڈ ٹینٹ میں جاتا ہے جب ہم اسینڈنڈ کہتے ہیں تو ہم اس سے تین مرادیں لیتے ہیں ایک ٹائم اسینڈنڈ ایک سن کا میڈیئیٹر اٹھ کر ٹینٹ میں چلا جائے اور مون سے بھی آپ اس کو گنیں گے تو پھر بھی ٹینٹ بنے گا اس لیے جب بھی تین جگوں سے آپ گنیں کیونکہ جب میں بناتا ہوں تو میں اسینڈنڈ جو ٹائم اسینڈنڈ اس کو اس لیے نہیں بناتا کیونکہ وہ دیکھنے سے پتا جب جاتا ہے تو اس لیے میرا ہرسکو بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرینٹ تو اس لیے میں سن سے میلز کا بناتا ہوں اور فیملز کا مون سے بناتے ہیں اس لیے اگر اسینڈنڈ کا لارڈ ٹینٹ میں چلا جائے تو آدمی کیسا ذہنی رجحان لے کر پیدا ہوئے جس میں کچھ خاص کرنے کا ایک خاص جسپ آئے دوسری بات سب سے امپورٹن یہ کہ وہ اپنے فادر پر انحصار کرنا چاہتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ جو فادر ہے والد وہ اپنی اولاد کے لیے ہیرو ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اسینڈنڈ کا لارڈ ٹینٹ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ آئیڈلائز کرتے ہیں اپنے والد کو کہ وہ ان کا ہیرو ہے وہ ان جیسا بننا چاہتے ہیں یا اس جیسا بننا چاہتے ہیں مجموعی طور پر یہ بہت ہی ایک اچھی علامت ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے زندگی میں ایک ایسا سپارک لے کر پیدا ہوا ہے کہ وہ زندگی کو آگے بڑھائے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے ٹینٹھ لارڈ تھوڑا سا آگے آپ بڑھیں گے تو والد کی اس اسٹیٹس کو بتاتا ہے جو اس نے زندگی میں مقام حاصل کیا اور آپ کی زندگی میں میڈل ایج گزارنے کے بعد اس دور کو بتاتا ہے کہ آپ کی دنیاوی حیثیت کیا رہی تو اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ دنیا میں اکٹھی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی معاشی اور وہ معاملات میں میرا کافی زیادہ بہتر ہوں تو وہ ٹینٹھ ہاؤس سے پڑھا جاتا ہے اگر ٹینٹھ ہاؤس میں جا کر پلینٹ پوزٹیو ہو جائے تو پھر آئیس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی پوری کوششیں کرتے ہیں جو آپ نے سوچا جو آپ نے سمجھا وہ ساری چیزیں جا کر وہاں پر پوزٹیو ہو گئی اور آپ کی یہ خواہشیں کہ میں کچھ خاص کروں گا بڑا آدمی بڑوں گا آپ بن کر رہے ہیں انہیں پیرنٹھ سے بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے پیرنٹھ سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی کوششیں کر کے والدین کی یا سپیشلی والد کی بنائی ہوئی جو پراؤپرٹی ہے جو ایسٹس جو نام ہے اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں مرکری مرکری جب بھی ٹینتھ لارڈ بنے اپنے اسٹیننٹس اس کا ٹینتھ میں جلا جائے تو یہ کمرشل ہی آپ کو بہت آگے لے جانے کا بتاتا ہے کمرشل سے مراد ہم لیتے ہیں وہ پراؤپرٹی ہیں جن کا کمرشل پراؤپرٹی ہیں رنٹر انکم ہے آپ کو پیسہ آئے وہاں سے اور اگر ٹینتھ کا لارڈ مرکری ٹینتھ میں ہی بیٹھا ہو تو اس بات سے مکمل پرہیز کریں کہ آپ نے زندگی میں کبھی بزنس کرنا آپ نے کبھی بزنس نہیں کرنا بزنس ہم لیتے ہیں جب آدمی کو اپنا ذاتی روپیہ پیسہ لگا کر انڈسٹری فیکٹری منفیکشنگ پرڈکشن کرے مرکری کبھی بھی بزنس کا لارڈ نہیں رہا مرکری ہمیشہ ٹینتھ کا لارڈ رہا ہے ٹینتھ ہوتی بائنگ ان سیلنگ اور بائنگ ان سیلنگ کے جو گھر ہیں وہ کے اندر کبھی نہیں ہوگئے تو اس ٹیہے یہ خیال رہے کہ جب ایک سیلنگ لارڈ ان ٹینتھ میں آئے اور مرکری ہو اور مرکری اپنے ہی گھر میں آ کر بیٹھے تو قطعی طور پر آپ کو بزنس نہیں کرنا ہے کبھی زندگی میں انویسمنٹس نہیں کرنی ہے آپ کو کبھی کمرشل پاپرٹی نہیں بنانی ہے اگر وہ بنیں گے تو بگ جائے گی اگر آپ بزنس کھڑا کرتے ہیں تو وہ ڈوب جائے گا اس لئے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ مرکری کے ساتھ کھیلنا ہوگا یہ مرکری کو سمجھنا ہوگا جوپیٹر دو باتیں یاد رکھیں کہ جب جیمینائی یعنی کی مرکری اور سیکیٹریس جوپیٹر ان کا وہ ذکر ہوگا تو یہ دونوں کے پلانٹس کے گھر چار چار ہیں ایک دوسرے سے چوتے چوتے میں جیسے جیمینائی کینسر گلیو ورگو اس فورت سیکیٹریس کیپریکون اکویریس ان پائسس فورت تو یہ جب بھی ٹینتھ کے لارڈ بنے اور سنڈن کے لارڈ بنے خصوصا تو تب تباہی آنی لازمی ہے اس لئے جوپیٹر والے بھی جن کا ٹینتھ میں جوپیٹر ہے وہ بھی کبھی کاروبار بلکل نہ کریں ان کی زندگی ورسٹ کم ورسٹ ہو جائے گی اور فلیٹ ہو جائے گی اور زندگی تباہ ہو جائے گی سو اس لئے کاروبار کرتے وقت بہت زیادہ دھیان رکھیں اور جوپیٹر کبھی بھی کاروبار کو لارڈ نہیں گا جوپیٹر ہمیشہ سے کمیونکیشن کنسلٹنسی وربل ایکسپریشن نالج لاؤ کمیونکیشن اس کا لارڈ رہا ہے پبلک ڈیلنگ کا لارڈ رہا ہے سوشل سرویسز کا لارڈ رہا ہے جہاں پر بہتری آتی ہے بڑھوتری آتی ہے انسان کے زندگی میں اس کا لارڈ رہا ہے کیونکہ جب آپ پورا سرکل بناتے ہیں تو اس میں جو ایریز سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں سوزور ایک سائن پڑھنے تو یہ نائنٹھ گھر کا لارڈ بنتا ہے نائنٹھ گھر کو کہا جاتا ہے کہ راج بھاکیا کر یعنی کہ ایک ایسا مقدر لے کر پیدا ہوا ہے جس میں وہ راج کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اس لئے جوپیٹر نائنٹھ الگ ہے جوپیٹر ٹینٹھ بلکل الگ ہے جب بھی جوپیٹر ان ٹینٹھ ہو اپنے زندگی میں کبھی کاروبار نہیں کرنا آپ کو زندگی میں عصت ملے گی جائدادیں بھی ملے گی آپ کے والے صاحب آپ کا مکان بھی پروپٹی بھی بنا کر جائیں گے لیکن آپ جب بھی خود اس جگہ پر آ کر کام کرنا چاہیں گے تو آپ کی پروپٹی بھی بھگ جائیں گی اور آپ کو قطع طور پر گھر نہیں بنانا ہے اور اپنا ذاتی پیسہ قطع طور پر کاروبار بھی انویسٹ نہیں کرنا ہے جب بھی آپ انویسمنٹ کریں گے دیجئے ڈسٹرکشن آجائے گی وینس ان لیبرا انٹنٹھ وینس سارے پلینٹس میں سے باہت پلینٹس ہے جس کے اپنا گھر طورس سے جو لبرا یہ چھٹا ہے طورس جبرائی کینسر لیو ورگو لبرا سکس ہاؤس تو اس لیے جب بھی کسی بھی طریقے سے ٹینھ ہاؤس آپ کا لبرا بڑے طورس بنیں اور وہاں پر وینس موجود ہو آپ کو کاروبار نہیں کرنا ہے کیونکہ وینس بھی کبھی کاروبار کا لارڈ نہیں رہا کاروبار کی تو ہم تشریح کرتے ہیں میں بار بار آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا ہم اسے کہتے ہیں انڈسٹری لگانا فیکٹری منفیکچرنگ اور پرڈکشن کرنا ان سے نہیں رہے بالکل کام نہیں ہوگا یہ جب بھی یہ کام کریں گے کچھ عرصے کے لیے کام آغاز تو کر جائے گی لیکن یہ تباہ ہو جائے گا اسے دنسٹری لگانا چاہتا تھا آپ نے اپنے برین اٹھایا اور ٹینتھ آس میں رکھ دیا میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا یہ کوئی ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ اس کا نام اخدہ رتبہ مرتبہ بڑھے مگر بڑھنے کے لیے جو آپ نے فیلڈ چنا ہوا آپ کے لیے زیادہ ٹھیک نہیں تھا آپ کی جو اپروچ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو یہاں تک رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بڑا آدمی بننا ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے لیکن جب آپ ان سارے سیکٹرز میں جیسے میں نے کوئی بتایا مرکری جوپیٹر بینس جب یہ اپنے گھر میں ٹینتھ آس میں لے کر پیدا ہوں گے تو آپ کو پیدایشی تو آپ کا کچھ ایڈوانٹری تو رہے گا لیکن اٹھمیٹ یہ آپ کو ڈوبو کر جائیں گے اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مارس اور سیٹن کے علاوہ ہر وہ سیارہ جو بائے برت اپنے گھر میں اور کے اندر میں ہے وہ ورسٹ کم ورسٹ ریزرٹ جنریٹ کرے گا ہی کیونکہ زندگی جب آگے چلتی ہے تو یہ سارے ایونٹس گوچر یعنی کہ ٹرانزٹ سے نکلتے ہیں اور ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت ڈسٹرکٹو ریزرٹ جنریٹ کرے گا مونین کینسر ٹینتھ میں ڈومیسٹک لائف کبھی نہیں چلنے دیتا اور اسینڈنٹ کا لارڈ ہو کر ٹینتھ میں آنا یا کہیں سے بھی ٹینتھ میں آ کر اپنے گھر میں پلیس ہو جانا کسی بھی سیارے کہاں ڈیگٹیو ہے اس لیے ٹینتھ ہوس کو پڑھتے وقت بہت خاص دھیان رہے ہیں سیٹن ان ٹینتھ ان کیپریکارن یا ان انکویریس سیٹن ٹینتھ ان کیپریکارن ان انکویریس کبھی بھی پھر میں بتاؤں کہ بیزنس کا لارڈ نہیں رہا سیٹن ہمیشہ سے سویسس کا لارڈ ہے ان کیپریکارن سویسس دے گا آپ کا سٹیٹس کو بلند کرے گا ان ایکویریس آپ کو ٹریڈ کی طرف لے جائے گا آپ کو کمیونکیشن کی طرف لے جائے گا آپ کو نالیج دے جائے گا آپ کا ویرینٹ سٹیٹس زندگی میں ہوگا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ زندگی جو آخری ایام ہوں گے ان میں آپ کے پاس ایسٹس ضرور ہوں گے ایسٹس کی دولمنٹ کے لیے سیٹن کا کیپریکارن میں ہونا ایکویریس میں ہونا بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کیونکہ سیٹن کبھی بھی کاروبار کا لارڈ نہیں رہا اس لئے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بلکل مختلف ہے جو حقیقت میں آپ کے زندگی میں آتا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ مارس ان ایریس مارس ان سکورپیو مارس ان کیپریکارن مارس ان ایکویریس جب بھی ان گھروں میں ہوگا مارس اور ٹینت میں ہوگا تو اب ان کو ایک سٹیٹس بہت دے جائے گا اور ارلی سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ مارس ان سکورپیو یوت سے یہ زندگی میں ترقیہ ہونی شروع ہو جائیں گی اور ان کا میکسیم کریر فورٹی فورٹی سکس پر جا کر تینکیو بائے بائے اور یہ اس لئے ہو جائے گا کیونکہ مارس جو ہے یہ ایک یوت کا لارڈ اور اس ہی میں اپنا افیکٹ دیتا ہے اس کے بعد یہ جا کر اپنے افیکٹ اس کے وہ نہیں رہتے جو ہونے چاہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرے پلینٹس جو ہیں اگر وہ سٹرانگ بیٹھے ہیں تو وہ اپنا رول پلے کرنا شروع کرتے ہیں تو زندگی اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جب مارس ان ایریز ہو ان سکورپیو ہو یا اسینڈنٹ سے اٹھ کر کسی بھی طریقے سے جائے اور جا کر ٹینتھ آس میں جا کر یہ سیچوشن کریٹ کر لے یا کہیں سے بھی اٹھ کر آ کر ٹینتھ میں یہ سیچوشن کریٹ کر لے تو ان کی طرف آدمی کو لگے گا کہ مجھے ان کی طرف جانا ہے لیکن انویسٹمنٹس انہیں بہت زیادہ سوٹ نہیں کرتی اگر وہ بزنس کرتے ہیں کیمیکلز کا میڈیسن کا اور کچھ ایسی چیزوں کے جہاں پر الیکٹرونکس ہے الیکٹرک کا ہے الیکٹرکل کی چیزیں ہیں تو ان سب میں ان کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے لیکن فیکٹری ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی ایک دن آپ کو جو فیکٹری ہے وہ سی روڈ کرنے پڑ جائے گی اور آپ کو پھر لگے گا کہ آپ کو ڈائیورٹڈ کوئی اور ڈیزینیشن جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے کوئی اور پروفیشن ڈھوٹنا چاہیے تو آپ ڈائیورٹ کر جائیں گے ٹورز اینا در پروفیشن تو اس لیے مارس بھی کبھی مستقل بنیادوں پر فور ایور کسی بھی کریئر کا لارڈ نہیں رہا بینکنگ میں آپ جا سکتے ہیں ارکان اور فینانس کامرس کی آپ کمپنیز بنا سکتے ہیں مگر یہ مستقل کام نہیں تو اس لیے ایک ہی پلینٹ آخر میں بچتا ہے جو سیٹن ہے سیٹن بھی آ کر وہاں پر سٹیبلیٹی آپ کو دے گا لیٹر سٹیجز میں لیکن پھر بھی بزنس کا لارڈ نہیں ہوگا اب یہ اگر آپ سینڈنڈ لارڈ آپ کا اٹھا اور اب ٹینٹ کی طرف جا کر نیگٹیو ہو گیا تو آپ نے وہ تمام کوششیں جو کی ہیں وہ ساری رائے گاں ہو گئیں اور آپ اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنے گھر والوں کا والد کا سہارا ڈھوننے کی پوری کوششیں کرتے رہیں گے وہ آپ کو سہارا نہیں دے پائیں گے ان کے اور آپ کے درمین سائیکلوجیکل ڈیفرنس رہے گا ان کے اور آپ کے درمین ایک خاص طور پر سائیکلوجیکل وار رہے گی جو آپ ان سے ان کی ویلت کا حصہ یا ان سے پیسے مانگیں گے یا ان جیسا ہونے کوششیں کریں گے اس میں انپونٹڈ ڈیلیز آئیں گے اور چیزیں رکتی رکتی رک جائیں گے اختلافی صورتار پیدا ہوگی وہ تمام بچے جو اپنے والدین اور خصوصاً والد کے ساتھ ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور والد اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا بیٹھتا ہے یا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنانا چاہتا یا ان کو پیوریش نہیں کرنا چاہتا یا ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا یا ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کا اسنڈنڈ ڈالڈن ٹینت میں ہوتا ہے اور جا کر بیٹھ ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات کہ جب اسنڈنڈ ڈالڈن ٹینت میں ہوگا اور جا کر بیٹھ ہو جائے گا تو آپ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو والد کو سپیشل بہت برا بلا کہیں گے اور آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری ایسے لوگ جو یہ باتیں کرتے کرتے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے والد نے ہماری زندگی میں کچھ نہیں کیا اور جو انہوں نے کیا ہمیں برباد کر دیا ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کچھ ہمارے لئے پروپڈیاں بنا جاتے یا ہمیں کچھ دے جاتے اس وقت بہت چیزیں سستی تھی لیکن انہوں نے نہیں لیں نہیں لیں تو اس لئے وہ شکوا آپ کو ہر حال میں نظر آئے گا والد کو برا بھلا کہتے ہوئے کوستے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ والد کے ساتھ فیزیکل ہونے کی بھی کوشش کریں گے اور ایک ایسی جگہ پر آ جائیں گے جہاں پر تقرار عزت احترام نہیں رہے گا تو اس لئے ٹین تھا ہاؤس کو جب بھی آپ پڑھیں آپ کی بہت ساری آنکھیں کھولی ہونی چاہیے کہ ٹین تھا ہاؤس جو ہے اسنڈنٹ لوڑ کر ٹین تھ کی طرف گیا ہے تو آپ اپنا جھکاہ سارا کا سارا لے گئے ہیں اپنی زندگی میں اہدہ رتبہ مرتبہ سٹیٹس پانے کے لیے لیکن یہ چیزیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ آپ کو ٹین تھا ہاؤس بتائے گا میں امید کرتا ہوں کہ ٹین تھا ہاؤس پر میں تھوڑی سی زیادہ ویڈیو خیر لمبی تو نہیں بنائی مگر پھر بھی آپ کو اس سے جو انفرمیشنز مل سکتی ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ ایڈوانٹی دیں گی میں کوشش کروں گا کہ اور بھی ایسی ویڈیو بنا ہوں تاکہ آپ کو ان کے جوابات ملیں کہ جب اسینڈنٹ لارڈ ٹین تھ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آخری بات اسٹرولوجی میں جب بھی آپ گھر گمائیں تو دونوں طرف سے آپ نے دیکھ رہی ہوگی یعنی کہ یہ اسینڈنٹ سے اگر ٹین تھ ہے تو اسینڈنٹ سے ٹین تھ بنا اور اگر آپ دوسری طرف سے گمائیں گے تو یہ چوتھا بھی بن جائے گا پہلے جو گھر ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں پھر ریورس میں آ پڑھیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ چھٹا اسینڈنٹ سے چھٹا ہے وہ ایک طرف سے چھٹا ہے دوسری طرف سے آٹھا ہے لیکن پہلے وہ چھٹا ہے پھر آٹھا ہے ان کو ہر طرح سے پڑھیں گے یہ سن سے بھی پڑھیں گے مون سے بھی پڑھیں گے ٹائم اسینڈنٹ سے بھی پڑھیں گے ایک ہی ہزرڈ نکلے گا ان کے طرف اپنا دھیان دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اور بھی وہ کسٹن جو آپ کو سمجھ نہیں آتے آپ مجھے بھیج کر ان سب کے جوابات لے سکتے ہیں کسی دن ان کو کسٹن آنسرنگ کا ایک سیشن چلائیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کسٹن کتنے ہیں اور کس طرح ان کے جوابات دیں گے اور دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جتنے بھی کسٹن ہوں آپ ہمیں سینڈ کریں اس میں سے جو ایسا کسٹن ہوگا جس کو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ قابل ہے کسی پروپرڈی اٹریس کیا جائے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اور اب تک اس کی انفرمیشن پہنچائیں گے ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بار